بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو دیکھتے ہیں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ مجھے پتہ چلتا رہتا ہے گاہے بگاہے اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کے اسے اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں پسند بھی کرتے ہیں سب سے بڑی بات جس کے لئے میں آپ کو تھینکیو کہنا چاہوں گی کہ آپ سب نے مجھے بہت رسپیکٹ دی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں میں اس اونر اس ڈگنیٹی اس کی رسپیکٹ کے لئے آپ کے بے حد شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں تھینکیو کرتی ہوں اور بے حد دعا گو ہوتی ہوں حد سے زیادہ آپ سب کے لئے دعا گو ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحم و کرم کے خصوصی سائے میں رکھے اور آپ کو کسی اپنے کا دکھ نہ دکھائے اور آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف کوئی مشکل دشواری پیش نہ آئے حالانکہ کچھ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ آزمائشیں ہوتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہیں آزمائے تو ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آزمانے والے بندوں میں ضرور رکھے یہ ہماری بہت بڑا ہمارے لئے آنر ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی حمت اور توفیق بھی اطاق فرمائے آمین سمہ آمین کیونکہ اللہ کی توفیق اور اطاق کے بغیر تو یقین مانی ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تو اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی اطاق توفیق ہمیں نہیں ہوگی اس کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اس کا خاص کرم ہم پہ نہیں ہوگا تو ہم تو اس کی عبادت بھی کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں ہمیں ایک مسلمان پیدا کیا اور ایک اچھے پڑے لکھے ایسی ویلائز گھرانے میں پیدا کیا ایسے معاوہ پتا کیے ہمیں جو ہمارے لئے قابل فخر بنے اور ہم ایسے معاوہ پاگے سے بنے جو ہمارے بچوں کے لئے ہم قابل فخر بنے تو یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے ایک اور زیادہ شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور سلامت پیدا کیا تندرستی صحیح کے ساتھ پیدا کیا ایسی قوتیں جو ہمیں دیں سننے کی دیکھنے کی سننے کی چلنے پھرنے کی سوچنے سمجھنے کی دل دیا جو دھڑکتا ہے ہمارے سینے میں اور ہمیں اچھے اچھا کام کرنے کے لئے اکساتا ہے اور دماغ بھی ہمارا ہمارا ساتھ دیتا ہے تو یہ ساری نعمتیں نہ ہوں تو یقین مانئے ہم ادھر سے ادھر ایک اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکتے چل سکتے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز ہے بہت رحم کرنے والے ہیں غفور الرحیم ہیں بہت قریم ہیں بہت زیادہ قریم ہیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ وہ قریم ہیں بندہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم اور قریم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بندہ گڑ گڑھا کے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمیں ان کے لئے اچھا بنائے نہ کہ ان کے لئے تکلیف کرنے والا یقین کیجئے کہ جو حدیث ہمارے لئے کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارے لئے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے دوسرا مسلمان عذیت میں مبتلا نہ ہو یعنی اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو مسلمان تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دین جو ہے پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کا درس دیتا ہے اور ہمیں پوری انسانیت کو ساتھ لے کے چلنے کا درس دیتا ہے اور کسی کے دین کو کسی کے مذہب کو کسی کے ریلیجن کو برا کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہاں اس کی سواب دیت پہ ہے کہ وہ جس ریلیجن کو چاہے اپنائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے ہمیشہ کھولے رکھتا ہے اور دیکھئے کئی دفعہ مطلب کوئی بندہ پیدا تو کسی اور مذہب کے والے گھر اور گھرانے میں ہوا ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے اقل شعور سمجھ آتی ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت دینے پہ آتا کسی کو تو اس کا دل خود ہی پھیر دیتا ہے تو وہ ایک مطلب اپنے آپ کو ایک اچھے دین کی طرف لے آتا ہے یہ تو ایک عام جنرل بات ہو گئی جو ہمارے سوسائٹی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے لیکن انسان ایک بہت ضروری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا داری رکھنے کے لیے مطلب مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے جو پساوہ طبقہ ہے اس کا ساتھ ہم نہیں دیتے کیونکہ ہم نے برا نہیں بننا ہوتا کیونکہ اس کے مقابلے مظلوم کون ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جو ظالم ہوگا یا جو دوسرا طبقہ ہوگا پساوہ نہیں ہوگا وہ ظاہری بات ہے کہ اوپر کے لیول کا ہوگا اور ہر کوئی جو شخص ہے نا وہ مطلب میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہر کوئی اچھو کے ساتھ ہی چلنا اچھو کا اس سنس میں میں کہہ رہی ہوں جو پساوہ طبقہ میرا کہنے کا مطلب سمجھ لیجئے گا جو ذرا کم ہوں گے بیچارے مظلوم ہوں گے جو کے پاس اتنے کانٹیکٹس نہیں ہوں گے جتنا وہ اپنے لیے کوئی انصاف تلاش نہیں کر سکتے وہ اپنے لیے کوئی اچھی جوب تلاش نہیں کر سکتے وہ اپنے لیے کوئی اچھا اگر ان کے خلاف کوئی خدا نہ ہستا کیس بن گیا تو کوئی گوائی دینے سے نہیں آئے گا کہ نہیں نہیں وہ جو اگلا بندہ اگلی پارٹی ہے وہ تو بہت زور آور ہے تو اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ہم سے نراز وہ ہم سے نراز کیا ہو جائے گا وہ ہمیں کچھ نہ کہہ دے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک تو سچی گوائی چھپانا وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کر لیجئے آپ قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا کہ سچی گوائی چھپانا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے جرم تو کیا گناہ ہے تو ہمیں ہمیشہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو میری بھی کوشش ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو ظالم کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا نہ ہو جو حق سچ پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے چاہیے اللہ نہ کرے اس کے راستے میں کتنی رکافٹیں کیوں نہ ہیں لیکن ہمیشہ ہق سچ کا ساتھ دینا چاہیے ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور کفر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے جھوٹ بولنے والے کی شکل پہ اللہ تعالی اسطہ اسطہ اتنی لانت فٹکار ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک مطبع ایک دن اپنے چہرہ کا حسن کھو بیٹھتے ہیں تو چہرہ ہی ہمارا ہوتا ہے جو سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں دل تو بعد میں دیکھا جاتا ہے تو آپ کا یہ حسنک چلا گیا آپ کی خوبصورتی چلی گئی اس جھوٹ کی وجہ سے تو کیا فائدہ اب میں ہمیشہ کہتی ہے اپنا انر صاف رکھیں اپنا دماغ صاف رکھیں ایسے جس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو ڈھونڈون کے نہ نکالیں کہ نہیں نہیں یہ تو برائی اس میں تو یہ برائی ہے یہ برائی ہے اس کی خوبیاں بھی کچھ ہوں گے ان پر بھی نظر ڈالیے تو چلتے ہیں ایک اچھے نئے دن کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا بہت زیادہ خوش رہیے آباد رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا دکھ نہ دکھائے اور اپنے حبیب کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور اولاد کا دکھ نہ دکھائے صحت اندرسٹری ایمان والی زندگیت آپ فرمائے آمین سلم آمین تو چلتے ہیں آج کا دن کا آغاز کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی